مجھے دعوت دی سالم احمد خان صاحب نے کہ آپ پی ٹی آئی میں آئیں میں ان سے مشاورتی میں تھا تو میں تو ابھی در رہا تو وہ پہلے ہی ادھر شامل ہوگے میں یاز خان صاحب کو مبارک بات دیتا ہوں بلند خان صاحب کو بھی مبارک بات دیتا ہوں سٹریٹ لائٹس ٹی ایم اے نے بھی دیئے میں اپنی طرف سے تیس سٹریٹ لائٹس احلان کرتا ہوں انشاءاللہ جو یاز خان کو مل جائیں گی جلدی انشاءاللہ انشاءاللہ آپ یہ سمجھیں کہ آپ کا ایٹی ایم کا کام بھی بہت جلدی ہو جائے گا انشاءاللہ اللہ کے فضل پر تو میں اپنے آپ کو اگر کبھی اس قابل سمجھوں گا کہ میں قومی اسمبلی کا یا صوبائی اسمبلی کا الیکشن میں حصہ لے سکتا ہوں تو انشاءاللہ میں آپ سے مشاورت کر کے اس کے بعد انشاءاللہ اعلان کروں گا اس چیز کا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے چھتر پلین کے اس پروگرام میں مجھے بطور مہمان حصوصی اور ایسی صاحب کو یہاں پہ بلایا میں یاز خاند صاحب کو مبارک بات دیتا ہوں بلند خاند صاحب کو بھی مبارک بات دیتا ہوں کہ یہ جو سیاست ہے یہ سب کچھ جو آپ پیچھتے ہیں آپ نے دیکھا ہے کچھ عرصہ پہلے تحصیل مہر کا بھی الیکشن جو ہوا تھا تو میرا پورے الیکشن میں یہی موقف ہوتا تھا کہ ایک ساتھ چلیں تیرہ کینڈی ڈیٹ کھڑے ہیں جیتے گا تو کوئی ایک جیتے گا لیکن آپ سارے ایک پلیٹ فارم پہ آئیں تاکہ لوگوں کی خدمت کی جا سکے تو ابھی بھی انشاءاللہ ان دوں کو دیکھ کے مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے تو میں نے باتیں جو سنی ہے بڑے وہ سے سنی جو صدر صاحب کی بھی ملکزادہ صاحب کی ایسی صاحب کی اور جو جو ادھر مسائل ہیں ان کے حوالے سے بھی بات میں نے بڑے گوھر سے سنی پہلی بات جہاں پہ آ جاتی ہے جی کہ سٹریٹ لائٹس کی جیسے ذکر ہوا کہ چھتر کی بات ہے تو چھتر ہمارا دوسرا گھر بھی ہے تو آپ یہ سمجھیں کہ اس الیکشن میں بھی میکسیمم لوگوں کو یہ بات کا پتہ تھا کہ عمر نواز سیٹ جیت نہیں سکے گا پھر بھی اللہ کے فضل و کرم سے ایک حساب سے میرے پہ اس وقت کیونکہ میں ازاد امیدوار تھا میرا مقابلہ نون لیگ سے پی ٹی آئی سے سردار صاحب سے سالم عمد خان صاحب سے آزم حان سواتی صاحب سے سب سے مقابلہ تھا اور یہ سب کو پتہ تھا کہ عمر نواز استفال ایکشن نہیں جیتوائے گا لیکن اس کے بہوجود اللہ کے فضل و کرم سے اور آپ لوگوں کی محبت سے آپ نے اتنی بڑی تعداد میں لوگوں نے مجھے چھتر میں ووٹ کیا تو چھتر کی کوئی چیز آئے گی یا کوئی بات آئے گی تو انشاءاللہ میں سب سے آگے آنگا ٹی ایم اے نے بھی دیئے میں اپنی طرف سے تیس سٹریٹ لائٹس اعلان کرتا ہوں انشاءاللہ جو عیاض خان کو مل جائیں گی جلدی اس کے علاوہ نیشنل بینک کی جو بات کی گئی ہے انشاءاللہ آپ یہ سمجھیں کہ آپ کا ایٹی ایم کا کام بھی بہت جلدی ہو جائے گا انشاءاللہ اللہ کے فضل جائے گا تیسری چیز جو ہے گلیوں کی صفائی سے وہ تو بہت ضروری آئیٹم آ جاتا ہے اس میں تو ٹی ایم اے کے پاس بھی اتنے وسائل نہیں ہیں آپ کو میں یہ بتاؤں کہ اتنے فنڈ نہیں ہوتے کچھ چیزیں ہمیں اپنے آپ سے بھی کرنی پڑیں گی تو وہاں پہ وہ جتنا گن تھا ادھر الحمدللہ ہم نے میں نے اور ہم لوگوں نے مشینری لگا کے وہ مسجد کے آگے سے سارا گن صفائیہ کیا ہے شنکیاری سے تو انشاءاللہ اس پہ بھی گلیوں والی بات جو ہوئی ہے میں ابھی ملکزادہ صاحب سے میری بات ہوئی ہے یاد صاحب سے میری بات ہوئی ہے اس پہ انشاءاللہ ہم لوگ ڈیٹیلڈ میٹنگ کریں گے اور اس کا بھی انشاءاللہ حل نکالیں گے اپنے تاجر بھئیوں کے لیے اور بھی میری جہاں پہ ضرور پڑے گی انشاءاللہ میں آذر ہوں آپ کے لیے اللہ کے فضل پہ تو جیسے ان نے بات کی ہے فیاس صاحب نے جیسے بات کی ہے کہ قومی اسیمبلی کے الیکشن کے حوالے سے تو یہ آپ کو میں واضح کر رہوں کہ الیکشن جب بھی انسان حصہ لیتا ہے تو وہ اپنے عوام کے لیے لیتا ہے تو میں اپنے آپ کو اگر کبھی اس قابل سمجھوں گا کہ میں قومی اسیمبلی کا یا صوبائی اسیمبلی کا الیکشن میں حصہ لے سکتا ہوں تو انشاءاللہ میں آپ سے مشاورت کر کے اس کے بعد انشاءاللہ اعلان کروں گا اس چیز کا دو دن پہلے ایک جلسہ ہوا جیسے کاغان میں میرے لیے قابل عزت بہت زیادہ سالم عمد خان صاحب احمد شاہ صاحب نے وہ جلسہ کروایا لیکن آپ یقین کریں جو کام آپ عوام سے خٹ کے کریں گے تو عوام آپ کو نہیں قبولیں گے اس میں مجھے دعوت دی سالم عمد خان صاحب نے کہ آپ پی ٹی آئی میں آئیں میں ان سے مشاورتی میں تھا تو میں تو ابیدر رہا تو وہ پہلے ہی ادھر شامل ہو گئے تو کام بھی ان نے کیے تھے لوگوں نے ان کو ازاد حیثیت سے بہت بڑا ووٹ دیا لیکن اللہ چلے ان کے لیے بھی بہتر کریں ہمارے ظلہ منصرہ کے لیے بھی بہتر کریں انشاءاللہ میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ رزق دو وقت کا میرا اللہ دیتا ہے اللہ کے فضل و کرم سے جو ہمارے لوگ کہیں گے انشاءاللہ وہ فیصلہ کریں گے اللہ کے فضل و کرم سے اور وہ عوامی فیصلہ ہوگا آپ پچھلا بلدیاتی الیکشن کو نہ دیکھیں بلدیاتی الیکشن ایک انٹروڈکشن کا الیکشن تھا اچانک سے یہ پتا چلا تھا کہ میں ٹکٹ ہولڈر نہیں ہوں تو پھر استخارہ کر کے وہ فیصلہ کیا گیا تھا الیکشن میں حصہ لیا اللہ کا بہت کرم ہوئے صرف بیس دن کا میرے پاس ٹائم تھا اس بیس دن میں جو آپ لوگوں نے محبت دکھائی ہے تو میں پوری زندگی آپ لوگوں کا مشکور ہوں ہاتھ تو اور پہ چھتر کے لوگوں کا بٹل کے لوگوں کا ہلکوٹ کے لوگوں کا اچھویاں کے لوگوں کا میں سب کا مشکور ہوں انشاءاللہ میں آپ لوگوں میں رہوں گا آپ لوگوں کے پاس آوں گا آپ سب کے یہ تاجروں کے انشاءاللہ مسائل پہ ہم لوگ ایک پھر سے میٹنگ کریں گے ان کے اور تو انشاءاللہ آپ سب سے ملاقات ہوتی رہے گی ٹائم بھی بہت لے لیا آپ سب کا تو نیکس ٹائم آئیں گے انشاءاللہ ایک بڑا پروگرام کریں گے اور اس بڑے پروگرام میں انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ ایک اچھا اعلان کریں گے اللہ کے فضل و کرم سے جزاک اللہ جیتا ہوں لے